جانوا پی مطورا کرشن جن بھومی اجمیر خواجہ گریب نماز درگاہ مگلور کی ملالی جمعہ مسجد کے بعد مندر مسجد مہا سنگرام کا نیا سینٹر نیا کندر اب لکھنو بن گیا ہے لکھنو کی مشہور ٹیلے والی مسجد کو ہندو مہا سبا نے لکشمن کا پراشین ٹیلہ ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے ہندو مہا سبا کا دعویٰ کے علاودین کھلجی نے چودویں شتابدی کی شروعات میں لکشمن کے پراشین ٹیلے کو دوست کر دیا اور سولہ سو اسی اسوی میں اورنگزیب نے یہاں پر مسجد بنوا دی ہندو مہا سبا کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ مولانا نے بس ٹیلے والی مسجد کی آڑ میں بس سٹینڈ کی زمین اور الڈی اے کے پارک پر اوید قبضہ بھی کر لیا ہے اور قبضے والی زمین کی بوکنگ فنکشن کے لیے کی جاتی ہے اور بوکنگ میں موٹی رقم وسولی جاتی ہے ادھر لکھناؤں کے دو پارشدوں نے ٹیلے والی مسجد کے ٹھیک سامنے نگم کی زمین پر لکشمن کی مورتی ستھاپیت کرنے کا پرستاؤ دے دیا ہے سافہ کی جانواپی کے بعد مندر مسجد کی لڑائی کا فوکس یوپی کے رازدھانی لکھناؤں میں شفٹ ہو گیا ہے لکھناؤں آئی مندر مسجد کی لڑائی لکشمن کا ٹیلہ یا ٹیلے والی مسجد ہماری دو مانگے ہیں کہ اس کا مالکانہ ادھکار ہم کو دیا جائے اور یہاں پہ پوجہ کا ادھکار ہم کو دیا ہے دو مانگوں کو لے کر عدالت میں ہیں تیلہ مسجد پر سناتنیوں نے ٹھوکا دعویٰ جمعے کے دن بھاری تعداد میں پہنچے نمازی اس دن ہمارا آوہان ہوگا وہ دن پورا لکھنو تو جام ہوئی جانا ہے انشاءاللہ اور ہمیں امید ہے کہ اتر پردیر جام ہوگا گیانواپی پریسر میں شیولنگ کے علاوہ پراشین بششور مہادیو مندر کے بے شمار ثبوت ملنے کے بعد سناتنیوں نے اب تیلے والی مسجد پر دعویٰ ٹھوک دیا ہے ہندو مہا سبا نے دعویٰ کیا ہے کہ ٹیلے والی مسجد لکھنڈ کے پراشین ٹیلے کو توڑ کر بنائی گئی ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہندوستان پر 1296 اسبی سے لے کر 1316 اسبی کے بیچ حکومت کرنے والے کرول شاشک علاؤدین کھلجی نے لکھنڈ کا ٹیلہ نام سے مشہور پراشین مندر کو دھوست کرا دیا تھا اور اورنگ جیب نے 1680 اسبی میں یہاں ایک مسجد تعمیر کروا دی تیلے والی مسجد کو لچمن کا ٹیلہ ہونے کا دعویٰ کرنے کے بعد ہندو مہا سبا نے مسجد تک ایک پدیاترہ کا اعلان کیا لیکن پرشاسن نے اس کی ازازت نہیں دی اس بیچ ہندو مہا سبا کی ہنکار کو دیکھتے ہوئے جمعے کے موقع پر شوسل میڈیا پر ایک پوشٹر وائرل کر نمازیوں کو بھاری تعداد میں ٹیلے والی مسجد آنے کا نیوتا دیا گیا حالانکہ اس پوشٹر کو کس نے وائرل کیا اس کی جانکاری نہیں مل پائی ہے کیونکہ کسی نے اس طرح کا پوشٹر بنانے کا دعویٰ نہیں کیا ہے پوشٹر وائرل ہونے کے بعد پرشاسن نے ٹیلے والی مسجد کے آسپاس سرکشہ ویوستہ چاک چوبن کر دی ہے پی اے سی کی تیناتی اس علاقے میں کر دی گئی ہے بیواز صرف علاؤدین کھل جی اور اورنگ جیب کو لے کر ہی نہیں ہے مسجد کے موجودہ مولانا کی نیت پر بھی ہندو مہا سبا نے سوال اٹھائے ہیں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ مسجد کی آر میں مولانا نے بس سٹینڈ کی زمین پر عبید قبضہ کر لیا ہے لڈی اے کے پارک کی زمین پر عبید ادکرمر کر لیا ہے ٹیلے والی مسجد کے پریسر میں شادی بیواز کی بکنگ کی جاتی ہے بکنگ کے نام پر مولانا موٹی رکم وصول رہا ہے جانکاری آئی تھی کہ یہاں پر ٹیلے آلی مسجد کے مولانا صاحب نے آن ناماج کے نام پر مسجد بچاؤ کے نام پر یہاں بھی اکتر کرنے کا اعلان کیا ہے تو یہاں پر میں آیا یہ مجھے پتا چلا ہم لوگ اس کا مقدمہ دو جال تیرہ سے اس کو لڑ رہے ہیں یہاں بزرگوں کی آماجگاہ ہے یہ بزرگوں کی جگہ ہے اور یہاں برسوں سے لوگ یہ کہتے چلے آرہے ہیں کہ آج آئیں گے کل آئیں گے پرسوں آئیں گے تیلے والی مسجد پر دعویٰ ٹھوکنے کے بعد لکھناؤ کے دو نگم پارسدوں نے مسجد کے ٹھیک سامنے لکھناؤ کی مورتی ستھابیت کرنے کا پرستاؤ بھی پیش کر دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ لکھناؤ کی پہچان لکھناؤ سے ہے اور پراشین کال میں شیکتر کو لکھناؤ نگر کہا جاتا تھا کچھ دنوں پہلے لکھناؤ کے دو پارسدوں نے تیلے والی مسجد کے سامنے بنی نگر نگم کی جمین پر لچھون کی مورتی لگانے کا پرستاؤ دیا تھا جس کے بعد تیلے والی مسجد کے مولاناؤ نے اس کا بیروت کیا اور کہا کہ اگر لچھون کی مورتی لگتی ہے تو نماز ادا کرنے میں پرسانی ہوگی اتحاسکاروں کے مطابق کہا جاتا ہے کہ یہ جو تیلے والی مسجد ہے اس کا نام لچھمن ٹیلا ہے اور لکھناؤ بھی لچھمن پوری کے نام سے پرانے سمیں میں تھی تیلے والی مسجد کو لے کر بے شک نیا یلگار کیا گیا ہے لیکن ایمانگ آج کی نہیں ہے رام جن بھوم کا مقدمہ لڑ چکے ورشت اوکیل حریشنکر جین نے سال دوہجار تیرہ میں اسے لے کر عدالت میں کی اج کا دائر کی تھی لیکن تب اس معاملے میں جیادہ طول نہیں پکڑا تھا گیانوہ پی پرسر اور مطورہ کی عیدگاہ مسجد کے معاملے سرگرم ہونے کے بعد تیلے والی مسجد ہندووں کو سوپنے کی مانگ نئے سیرے سے زور پکڑ رہی ہے بیوری رپورٹ زی میڈیا اور یہاں پر اکرہ چھوڑے سے بریک کے لیے لیکن جب بریک کے بعد لوٹیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ آخر آگرہ کے لال کلے کی خدائی کی مانگ کیوں کی جا رہی ہے اس بریک کے بعد ہاں دیکھتے رہیے راشترواد